گنتی پانچمہ باب پھر خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ ہر کوڑی کو اور جریان کے مریض کو اور جو مردہ کے سبب سے ناپاک ہو اس کو لشکرگاہ سے باہر کر دیں ایسوں کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت تم نکال کر ان کو لشکرگاہ کے باہر رکھو تاکہ وہ ان کی لشکرگاہ کو جس کے درمیان میں رہتا ہوں ناپاک نہ کریں چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور ان کو نکال کر لشکرگاہ کے باہر رکھا جیسا خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی مرد یا عورت خداون کی حکم عدولی کر کے کوئی ایسا گناہ کرے جو آدمی کرتے ہیں اور کسور وار ہو جائے تو جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کا اقرار کرے اور اپنی تکسیر کے موافضہ میں پورا دام اور اس میں اس کا پانچوں حصہ اور ملا کر اس شخص کو دے جس کا اس نے کسور کیا ہے لیکن اگر اس شخص کا کوئی رشتہ دار نہ ہو جسے اس تکسیر کا موافضہ دیا جائے تو تکسیر کا جو موافضہ خداون کو دیا جائے وہ کہہن کا ہو علاوہ کفارہ کے اس مینڈے کے جس سے اس کا کفارہ دیا جائے اور جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر کہہن کے پاس لائیں وہ اسی کی ہوں اور ہر شخص کی مقدس کی ہوئی چیزیں اسی کی ہوں اور جو چیز کوئی شخص کاہن کو دے وہ بھی اسی کی ہو اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کسی کی بیوی گمراہ ہو کر اس سے بے وفائی کرے اور کوئی دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ مباشرت کرے اور اس کے شوہر کو معلوم نہ ہو بلکہ یہ اس سے پوشیدہ رہے اور وہ ناپاک ہو گئی ہو پر نہ تو کوئی شاہد ہو اور نہ وہ این فیل کے وقت پکڑی گئی ہو اور اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناپاک ہوئی ہو یا اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناپاک نہیں ہوئی تو وہ شخص اپنی بیوی کو کاہن کے پاس حاضر کرے اور اس عورت کے چڑھاوے کے لیے ایفا کے دسویں حصہ کے برابر جو کا آٹا لائے پر اس پر نہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے کیونکہ یہ نظر کی قربانی غیرت کی ہے یعنی یہ یادگاری کی نظر کی قربانی ہے جس سے گناہ یاد دلائی جاتا ہے تب کاہن اس عورت کو نزدیک لا کر خداون کے حضور کھڑی کرے اور کاہن مٹی کے ایک باسن میں مقدس پانی لے اور مسکن کے فرش کے گرد لے کر اس پانی میں ڈالے پھر کاہن اس عورت کو خداون کے حضور کھڑی کر کے اس کے سر کے بال کھلوا دے اور یادگاری کی نظر کی قربانی کو جو غیرت کی نظر کی قربانی ہے اس کے ہاتھوں پر دھڑے اور کاہن اپنے ہاتھ میں اس کڑوے پانی کو لے جو لانت کو لاتا ہے پھر کاہن اس عورت کو قسم کھلا کر کہے کہ اگر کسی شخص نے تجھ سے صحبت نہیں کی ہے اور تُو اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی ناپاکی کی طرف مائل نہیں ہوئی تو تُو اس کڑوے پانی کی تاثیر سے جو لانت لاتا ہے بچی رہے لیکن اگر تُو اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو گئی ہے اور تیرے شوہر کے سوا کسی دوسرے شخص نے تجھ سے صحبت کی ہے تو کاہن اس عورت کو لانت کی قسم کھلا کر اس سے کہے کہ خداون تجھے تیری قوم میں تیری ران کو سڑا کر اور تیرے پیٹ کو پھلا کر لانت اور پھٹکار کا نشانہ بنائے اور یہ پانی جو لانت لاتا ہے تیری آنتڑیوں میں جا کر تیرے پیٹ کو پھلائے اور تیری ران کو سڑائے اور عورت آمین آمین کہے پھر کاہن ان لانتوں کو کسی کتاب میں لکھ کر ان کو اسی کڑوے پانی میں دھوڑا لے اور وہ کڑوہ پانی جو لانت کو لاتا ہے اس عورت کو پلائے اور وہ پانی جو لانت کو لاتا ہے اس عورت کے پیٹ میں جا کر کڑوہ ہو جائے گا اور کاہن اس عورت کے ہاتھ سے غیرت کی نظر کی قربانی کو لے کر خداون کے حضور اس کو ہلائے اور اسے مذبہ کے پاس لائے پھر کاہن اس نظر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کے طور پر ایک مٹھی لے کر اسے مذبہ پر جلائے بعد اس کے وہ پانی اس عورت کو پلائے اور جب وہ اسے وہ پانی پلا چکے گا تو ایسا ہوگا کہ اگر وہ ناپاک ہوئی اور اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی تو وہ پانی جو لانت کو لاتا ہے اس کے پیٹ میں جا کر کڑوہ ہو جائے گا اور اس کا پیٹ پھول جائے گا اور اس کی ران سڑ جائے گی اور وہ عورت اپنی قوم میں لانت کا نشانہ بنے گی پر اگر وہ ناپاک نہیں ہوئی بلکہ پاک ہے تو بے اعظام ٹھہرے گی اور اس سے اولاد ہوگی غیرت کے بارے میں یہی شرعہ ہے خواہ عورت اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو جائے یا مرد پر غیرت سوار ہو اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے ایسے حال میں وہ اس عورت کو خداوند کے آگے کھڑی کرے اور کہن اس پر یہ ساری شریعت عمل میں لائے تب مرد گناہ سے بڑی ٹھہرے گا اور اس عورت کا گناہ اسی کے سر لگے گا